موسیقی اسلام علیکم روال نیوز کے ساتھ میں ہوں راشد منحاس بلٹن کا آغاز کریں گے آپ کو بتائیں کہ میہوالی سے جہاں پر تلہ گنگ روڈ پر پی ایچ پی چیک پوسٹ مسالہ والی کے قریب کوچ اور بس میں تصادم ہوا ہے میہوالی سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حادثے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں میہوالی سے یہ اہم خبر ہے کہ جہاں پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمی کو طبیعی امداد دے کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے سیالکوٹ میں موڈل ٹون فیس ٹو میں آلائچی ایلیون اور سٹار ایلیون کے درمیان کرکٹ کا میچ ہوا ہے میچ کے مہمان خصوصی کے فرائز صادر موڈل ٹون سجاب علی وسیم نے آدھا کیے ہیں جبکہ ڈائریکٹر اور سماجی و سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی ہے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ فیس ٹو سے حافظ آباد تصور حسین رکٹر غلام سرور جبکہ فیس ٹو سے اجاز احمد سندو یونس علی شاکر شہدری حاجی سلامت علی حاجی منیر کیسر فیضان سلامت شہدری اور دیگر میمران بھی موجود تھے فیس ٹو کے میمران اور ادھداران نے مہمانوں کا پرت پاک استقبال کیا ہے سادر موڈر ٹون سجاب علی وسیم نے کھلاریوں میں یونی فارم تقسیم کیا یتنے والی ٹیم آلائچی اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم سٹار الیون کو ٹروفی اور نقد انعماد سے بھی نوازا کیا ٹیم کے جتنے پار کھلاریوں اور ان کے بزرگوں نے دھول کی تھاپ پر بھنگڑے نہ لے ایمینے صداقت علیہ واسی کی مری میں پریس کلب آمد ہوئی ہے پریس کلب کی بلڈنگ کی حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی اور مری سمیت تمام حلقہ میں ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بھی مری پریس کلب کو آگاہ کیا گیا چنگ کی تحصیل ہٹھارہ ہزاری میں تشدد کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے چنگ میں بھینس کچارہ کھانا قریب کسان کا جرم من گیا ہے چنگ سے مزید ریپورٹ کر رہے ہیں بیورچیف سیر اسد بخاری اپنی اس ریپورٹ میں جی بالکل چنگ کی تحصیل ہٹھارہ ہزاری میں تشدد کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے چنگ بھینس کچارہ کھانا غریب کسان کا جرم بن گیا ہے چنگ تھانہ ہٹھارہ ہزاری کے عدود میں بھینس کچارہ کھانا پر عباسر زمیدار کے ساتھیوں کا تشدد ہوا ہے چنگ سکلین نامی زمیدار کے ساتھیوں کے عمرہ عباس اور اس کے بھائیوں پر تشدد کیا گیا ہے زمیدار کا غریب کسان اور اس کے بھائیوں پر تشدد سے گیارہ افراد بلکل زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ڈسٹک ہیڈکوٹر اسبطال منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں میں دو کی حالت نازک ہے ڈنڈو اور تیز دار آلہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ورسہ کا فل فور آلو کام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کیمرمن کلب لوج کے ساتھ سیدہ اصد بخاری ڈسٹک بیرو چیف رائل نیوز جنگ جنگ سے سیدہ اصد بخاری کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ منڈی شاہ جیونہ سے جہاں پار صوبائی وزیر خیل رائے تیمور حیات خان پٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریس کیو ڈبل وان ڈبل ٹو سینٹر جو تحصیل کے علاوہ نہیں تھا میری درخواست پر وزیر علا پنجاب صدار عثمان بزدار نے پی پی ایک سو چوبیس جنگ کی محرومیوں مجبوریوں اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے ریس کیو ڈبل وان ڈبل ٹو سینٹر کے خصوصی منظوری دی ہے جس کی تعمیر کا خام تیزی سے جاری ہے جو بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں مرحبا ایک معنیہ لے کسی ساڑھا ایک درینہ مسئلہ ہے کہ ساڑھا ایک علمیہ ہے کہ آج تو پہلے جتنے بھی سیاستدان ساڑھے حلکے چاہے نے ساڑھے حلکے دی جیڑی صحیح معنی آج ترقی ہے ساڑھے حلکے دی لوگانو جیڑی صحیح معنی آج سہولیات دے وڈانے اس سے کسی غور نہیں کی تا جیڑے شرحش نہیں جا سکتے جیڑے زیادہ خرشے نہیں افورڈ کر سکتے انہوں حکومت اللہ سہولیات انہوں نے بوئے تیلبر انہوں نے ویچ ایک رسکی ون ون ٹو ٹو بڑا ایک اہم جز آئی جس واسطے اسائیدی کوشش کی تھی تھی منظور ہو گیا تھے انشاءاللہ جلدی پائے تکمیل نمی پاس خبروں کا سلسلہ آگے بڑا ہتھے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بکھر سے جہاں پر ادارے کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جس کا مقصد پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے یہ بات نیجی کالج کے ڈائریکٹر سرور نواز کوہاور نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کی اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بکھر سے صیف الرحمن صیف کی یہ ریپورٹ کالج کی دیرینہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے خوبصورت پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا کئی ماہ سے طلبہ ذہنی استراب کا شکار تھے جسے دور کرنے کے لیے سالانہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا یہ بات پنجاب گروپ آف کالجز کے ڈائریکٹر سرور نواز کوہاور نے باتچت کرتے ہوئے کہی ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد نہ صرف طلبہ کے ذہنی استراب کو کم کرنا بلکہ پاس آؤٹ ہونے والے طلبہ اور نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہنا ہے ہمارے سیکنڈیر کے پاس آؤٹ ہونے والے سٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی سیکنڈیر ایگزیمز میں اپیئر ہوں گے ان کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا اور یہ پنجاب کالجز کی خوبصورت روایات میں سے ایک روایت ہے کہ جس میں ہم اپنے نیو آنے والے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ واملی ویلکم کرتے ہیں اور جو سٹوڈنٹ جہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو ہم فیر ویل دیتے ہیں پچھلے کچھ منت میں سیچویشن رہی ہے بڑی ٹینس سیچویشن رہی ہے کوویڈ کی وجہ سے تو ہم چاہ رہے تھے کہ بچے جب فائنل پیپرز میں اپیئر ہوں تو اس سے پہلے ہم ان کے لیے ایک ریکرییشن ایکٹیویٹی کا انعقاد کر رہے تاکہ بچے تھوڑا سا منٹل سٹریس سے باہر آ جائیں تقریب میں طلبہ نے خوبصورت تکاریر، ٹیبلوز، علاقائی رکس اور مزائیہ کھا کے پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے طلبہ نے بیتین پروگرام کے انعقاد پر وائس فرنسپل آمیر زمان کو خراج تحسین پیش کیا ساتھی کیامرامین کے ساتھ رحمان چوہدری روائل نیوز بکر بکر سے سیف الرحمان کی ریپورٹ آپ نے ملاحصہ کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ دیگر خبری شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں یعنی کی بجائے نائنصافی کی جارہی ہے جو دبائی دینی ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے غلط دبائیوں کے استعمال کیا جا رہا ہے غلط انجیکشن لگائے جارہے ہیں تو مریضوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ انجیکشن نہیں ہیں جو پہلے مجھ کو لگتا ہے اس نے دیکھا تو وہاں سے نکل گیا تھا اور کسی اور پرائیوٹ ہسپیٹل سے اس نے دبائی دی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ حکام ہماری مدد کریں اور انصاف فراہم کیا جائیں ابھی آپ کو بتائیں کہ رئیس عباسی کی ریپورٹ کے مطابق 25 جولائی کا سورج مسلم لگنون کے آزاد کشمیر کے انتخابات میں فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا ہم میاں محمد نواز شریف کے سپائی ہیں اور پارٹی سے وفاداری ہمارے خون میں رچی بسی ہے ہم کل بھی قائد میاں محمد نواز شریف کے سپائی تھے اور آج بھی اور کل بھی ان کے ساتھ ہوں گے مسلم لگنون کے کارکن فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کام پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے کرنے کے تھے وہ ہم نے کشمیر کے فنز سے کروائے ہیں ہماری کارکرتگی اور آوام کے ساتھ رابطہ مکمل رابطہ ہے اور اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ہم آوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں مخالفین مختلف ذرائع سے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے آوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آوام کسی صورت قبول نہیں کریں گے ہم نے پہلے بھی آوام کی خدمت کی ہے اور منتخب ہو کر آوام کی خدمت کرنے کا میشن جاری رکھیں گے ان خیالات کا اظہار حکومت آزاد کشمیر کے وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور مسلم لگنون کے حلقہ وادی پانچ آزاد کشمیر سے مسلم لگنون کے نامزد امیدار وار حافظ احمد رضا قاتری نے مری میں اپنی انتخابی مہم کا باز ذابطہ آغاز کرتے ہوئے کشمیر میں مسلم لگی رہنما آصف میر اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے جاری گلی لوئر بازار مری میں دیئے گئے انٹرویو میں کی تندلہ والا میں پاکستان عوامی تحریک سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکریٹری میاں ریحان مقبول کی بلدیاتی انتخابات سے متعلق روائلیو سے خصوصی گفتگو ہی آپ بھی ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان عوامی تحریک ظلہ سمندری کی تنظیم سازی ہوئی ہے تو پاکستان عوامی تحریک بلدیاتی الیکشن لڑنے جا رہی ہے ہم گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ جمہوریت کی نرسری ہیں یہ نام نحاض جمہوریت کے دعوے داروں نے ان کو موتل کر رکھا ہے بلدیاتی اداروں کو اور یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے سو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک نے اس ظالم نظام سے نجات دلانی ہے عوام کو اور انشاءاللہ مصطفی انقلاب کا صویرہ تلو کرنا ہے تو اس سلسلہ میں پاکستان عوامی تحریک سمندری کے ہر ہر گاؤں ہر ہر تحصیل ہر محلہ ہر وارڈ سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے جس کے لیے آج تنظیم سازی ہوئی ہے اور زلی صدور اور جنرل سیکٹری صاحبان کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ وہ ایک ماہ کے اندر اندر پی پی الکاجات کی تنظیمات مکمل کریں گے اور پھر تین ماہ کے اندر اندر ہر یونین کونسل کی تنظیم مکمل ہوگی پاکستان عوامی تحریک اپنے تنظیمی نیٹورک کی بدولت الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ حیران کن نتائج دے گی ابھی آپ کو بتائیں کہ حفظ آباد کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں آئی روز کوئی نہ کوئی کسی پارٹی کو خیر آباد کہہ کر صرف نیاں معمون جعفر تارڑ کی قیدت پر ہی اعتماد کر کے نیاں معمون کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے عفظ آباد کی تاریخ میں یہ پہلا لیڈر ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی عزت ووٹ نہ دینے سے بھی کم نہیں ہوتی عفظ آباد کے مشہور شہر جلال پور بھٹیاں کی شہرت یافتہ شخصیت میر انصر عباس آرائیں صحابی کا صادر مسلم لکھ کاف نے مسلم لکھ کاف کو چھوڑ کر اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت اپنا سیاسی کریئر کے لیے میاں معمون جعفر تارڑ کے نام کر دیا ہے اسی پر مزید جانتے ہیں نئی مختر ملک کی یہ ریپورٹ جو بالکل حفظ آباد کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے اس مہینے میں تیسری بڑی پارٹی نے میاں معمون جعفر تارڑ کے ساتھ اتحاد کیا ہے میاں معمون جعفر تارڑ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرے حلقے کی عوام میرے سر کا تاج ہے ایسے علاقہ جات جہاں سے دورانے الیکشن کوئی ایجنٹ بھی نہیں تھا ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے یہ میاں معمون جعفر تارڑ کا بڑا پن ہے حفظ آباد کی روایتی سیاست کو جلا کر راکھ کر دیا ہے میاں معمون جعفر تارڑ نے ورنہ اس سے پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ جس نے ووٹ نہیں دیا اس کو اپنے دفتر یا دیرے میں گھسنے کوئی نہیں دیتا تھا کام کرنا تو دور کی بات ہوتی تھی جلال پر بٹیاں سے مار انصر باسر آئیں اپنے ہزاروں ساتھیوں اس میں مسلم لی کاف کی زلی صدارت کو چھوڑ کر میاں معمون جعفر تارڑ کو جائن کر رہے ہیں اور چھے جولائی کو وہ اپنے دیرے مار محمد رفیق رائی میں بہت بڑا سیاسی پاور شک ملک راشد پرویز آوان کی جانب سے سعودی عرب کی معروف اور متحرک صحافتی تنظیم پاک یونائٹڈ میڈیا فورم کے عزاس میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں کمیونٹی آقابرین اور صحافیوں نے شرکت کی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پاکستان مسلم لی گنون سعودی عرب کے مرکزی صادر ملک منظور حسین آوان نے کہا ہے کہ پاک یونائٹڈ میڈیا فورم کے تمام صحافی اپنے اخلاق اور کلم سے کمیونٹی سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پاک سعودی تعلقات کو بھی احسن انداز میں فراؤگ دے رہے ہیں فیصل آباد کی تحصیل تندلوارہ کے نواہی علاقے پل جان محمد پر سالانہ عرص مبارک حضرت پیر حافظ جان محمد تونسوی سرکار حضرت ایمان اللہ تونسوی کی تقریب مناقض ہوئی ہے اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹک ریپورٹر فیصل آباد سفدر نظیر شاکر کی اس ریپورٹ میں فیصل آباد کی تحصیل تندلوارہ کے نواہی علاقے پل جان محمد پر سالانہ عرص مبارک حضرت پیر حافظ جان محمد تونسوی سرکار حضرت ایمان اللہ تونسوی کی تقریبات منقض ہوئی جس کی صدارت سابزادہ پیر جمشید محسن تونسوی سابزادہ پیر مسعود علم تونسوی سابزادہ پیر متین محسن تونسوی ڈاکٹر پیر خلیل احمد تونسوی پیر اقبال شاہ تونسوی پیر محمد اصل تونسوی نے کی اور عرص مبارک پر محفل ملاد محصف صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل سما کا اتمام کیا گیا تھا اور گوڑا ناچ کبڑی چیشتیاں اور دیگر تقریبات بھی ہوئی اس موقع پر پیر جمشید محسن تونسوی صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ پاک ملک پاکستان پر اپنا رحم فرمائے پاکستان کو درونی اور برونی شہر پسندوں سے محفوظ فرمائے اور کشمیر فلسطین کے لئے خصوصی دعا بھی کی اور بل خصوص کرونا وباہ سے بچنے کے لئے خصوصی دعایں فرمائی اور عرص مبارک کے موقع پر تمام دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ دا گیا اور خصوصاً عرص مبارک کے انتظامیوں کا شکریہ دا گیا اور محفل پاک کے اقتطام پر لنگر کا وسیع انتظامات بھی دیکھنے کو ملا جی اور ناظرین مقامی صحافیوں کو سچ لکھنا مہنگا پڑ گیا ہے تھانا بھونگ میں تھجنات نکے تھانیدار عابد حسین نے ذاتی رنجش پار پریس کلپ بھونگ کے سادر اسگر علی جعفری پار جھوٹھی اور من گھڑت ایف وی آر درش کر دی ہے تفصیلات کے مطابق پریس کلپ بھونگ کے سادر اسگر علی جعفری کو سچ لکھنا مہنگا پڑ گیا ہے تھانا بھونگ میں تھجنات نکے تھانیدار عابد حسین نے من گھڑت اور جھوٹھی ایف وی آر درش کر کے اسے گرفتار کر دیا ہے تھانا میں اسے تشدد کا نشانہ بنا گیا اس سے پریس کلپ بھونکے صادر اسگر علی جعفری کی ہاتھ کی انگلیاں اور سر میں شدید چوٹیں لگی ہیں اہل علاقہ نے آئی جی پنجاب آرپیو بہاولپور اور ڈی پیو رحمیار خان سے اپیل کی ہے کہ نکیت ہاندار عابد حسین کے خلاف سخت سے سخت قانونی کا روائی کر کے اسے سخت سزا دی جائے فیصل آباد میں ڈیڑھ ماہ قبل پولیس اسٹیشن روڈالا روڈ کی جدید کی حدود میں قتل ہونے والے ماسٹر لادیتا کے چیلم کے موقع پر شیعہ علماء کانسل پنجاب کے صادر اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی جس میں اس افسوس ناک واقع پر ہزارے افسوس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے کردار کو بھی سراہ گیا اسی پر مزید حوال دیکھتے ہیں پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صحافی برادران والسلام علیکم ورحمت اللہ شکر گزاریں آپ تمام صحافی بھائیوں کے کہ جو اس اہم مسئلے کے اوپر یہاں پر جمع ہوئے آج ہم چہلوں منا رہے ہیں حق دیتا ہے آئین ہمیں زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے اپنے عبادات بجاہ لانے کا حق دیتا ہے یہاں جو واقعہ ہوا اور آپ نے سنا اس ایک سو چھہتر گاہ بے فیصل تیس سو چھہتر گاہ بے جڑا مالا میں محسن اللہ دیتا صاحب کیا ان کا قصور کیا تھا یا ملنگ امیر علی جو چنیور سے ایک مہمان ہیں کیا قصور تھا بے ایزم بن قتلت کسی نسلوں کو ہم ایک اچھا پیغام دیں محبتوں کا پیغام دیں یہ پاکستان شیعہ سنی دونوں نے مل کے بنایا تھا پاہد اعظم محمد علی جنہ شیعہ اس ناشری تھے ازادار تھے امام حسین علیہ السلام کے اور علامہ اغبال سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے ایک نے تصور پاکستان پیش کیا تھا ایک نے عملا پاکستان کو بنایا تھا لہٰذا یہ شیعہ سنی دونوں آپس میں ایک ہیں جدا نہیں ہو سکتے اگر آپ ان کو جدا کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان ٹوپ جائے گا لہٰذا وہ لوگ کے جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت ایجاد کر رہے ہیں وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارے علمائی کرام ہیں شیعہ سنی باشعور ہماری ملت ہے وہ اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں اور سمدری میں ظلم کی انتہا ہو گئی نوہی گاؤں دو سو ایک گہوے میں معذور شخص کے بیٹے پر پانچ افراد کا مبجنہ تشدد موچھیں اور سر کے بال مونڈ ڈالیں سمدری میں تھانا مرید والا کے نوہی گاؤں دو سو ایک گہوے میں باسر افراد نے مبجنہ طور پر گونگے شخص کے بیٹے ارشاد کو اگوا کر کے قریبی گاؤں دو سو چھ گہوے میں لے جا کر تشدد کر کے ویڈیو بنا ڈالیں ملزمان نے ارشاد کے سر کے بال اور موچھیں مونڈ ڈالیں پولیس تھانا مرید والا نے مرکزی ملزم زبار کو گرافتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ساہیوال میں مشتاق بٹی چیف ریپورٹر روائلیوز تاجر ملک کی ریڑ کی ہڈی حیثیت رکھتے ہوئے ہیں اور یہی طبقہ ملک کو ٹیکس دیتا ہے جس سے ملک کا نظام جلتا ہے شلٹر کی طاقت بہت بڑی ہے اس لئے ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جی کوشش کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا ان خیالات کا اظہار وائس چیئرمن اول پاکستان تنظیم تاجران شیخ شاہد حمید نے مرکزی تنظیم تاجران کے مناقضہ تقریب آئرس ہوتل میں مہمان خصوصی کی حیثیت میں شرکت کی انہوں نے مزید کہا کہ منتخب داران کا امتحان ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں لیکن ایک اعزاز بھی ہے کہ آپ تاجروں کی کریم ہیں جو پانچ لاکھ آبادی میں سے منتخب کیے گئے ہیں یقیناً آپ کیلئے اعزاز کی بات ہے اس سے قبل نو منتخب صادر چہدری وسیم حفیظ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں جس اعتماد کا اظہار قیادت نے مجھ پر کیا ہے میں انشاءاللہ تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلوں گا اور ہمارے تاجروں کا ایک آفس ہوگا جہاں ہم بیٹھ کر تمام تاجروں کے مسائل سنے جائیں گے اور ان کے حل کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی میں کوشش کروں گا کہ کسی تاجر کو بھی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے فیصل آباد میں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف ریس کلپ کے سامنے احتجاجی مصاحرہ حکومت کی طرف سے منظور کیا گئے بجٹ کو بھی مسترد کر دیا گیا حکومت کے خلاف اور بجٹ نامنظور کے نارے زلی امیر زفر احمد خان کمر الزمان بٹ میاں تحیر ایوب اور دیگر کی شرکت اکارہ میں سبائی وزیر انسانی حقوق اجاز عالم آگستین نیکی رحمان کالونی آمد ان کے ساتھ ساتھ سبائی وزیر ٹکٹ ہولڈر سلیم صادقی حمرہ قتل ہونے والے دو بھائیوں کے گھر گئے ہیں اور سبائی وزیر نے بچوں کے ورسہ سے ازار تازیت کیا سبائی وزیر اجاز عالم نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی حکمات کی روشنی میں ورسہ کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان کیا ملزبان گرفتار ہو چکے ہیں جلد منطقی انجام کو پہنچیں گے ظلیم تضامی اور ڈی پیو کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس سلسلہ میں کتائی اور غفلت برداشت نہیں ہوگی سبائی وزیر نے بچوں کے والدہ اور والد کو دلاسہ دیا ہے رانہ تارک کے ایک سوال پر ڈی ایس سیٹی سرکولس یوسف مہر کا کہنا ہے کہ جب سے زینب الیٹ جاری ہوا ہے تب سے پولیس بچوں کے اغواب میں کسی قسم کی کتائی برداشت نہیں کر رہی فیصل آباد کی تحصیل تاندلہ والا کے نواہی علاقے پل جان محمد پار سلانہ عرص مبارک حضرت پیر حافظ جان محمد تانسوی سرکار حضرت امان اللہ تانسوی کی تقریب مناقل ہوئی ہے اسی بار مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹیگ ریپورٹر سبدر نزیر شاکر سے جی سبدر آگاہ کھیچے گا فیصل آباد کی تحصیل تاندلہ والا کے نواہی علاقے پل جان محمد پر سلانہ عرص مبارک حضرت پیر حافظ جان محمد تانسوی سرکار حضرت امان اللہ تانسوی محام دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور خصوصاً عرص مبارک کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور محفل پاک کے اقتتام پر لنگر کا وسیع انتظامات بھی دیکھنے کو ملا جی صادق آباد میں ترکیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں رہنما پاکستان تحریک انصاف صادق آباد چوہدری سجاد احمد وراج کے ساتھ ماہر فاروق احمد نے ملاقات کی اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائد شاہ مور خان بلوچ کی یہ ریپورٹ شاہین میڈیا گروپ ماہر فاروق احمد نے ملاقات کی ساتھ میں نمائندہ رائل نیوز رانہ عبدالمنان اور نائب صدر شاہین میڈیا گروپ رانہ اظہر مونیر بھی موجود تھے صدر شاہین میڈیا گروپ ماہر فاروق احمد نے اپنے وارڈ نمبر ستارہ کے درینہ مسائل جیسا کہ سوئی گیس کی بندش روڈ کی تعمیر و مرمت وغیرہ کو زہر بحث لیا جس پر رہنما تحریک انصاف چوہدری سجاد احمد وراج کا کہنا تھا انشاءاللہ بہت جلد فخر صادق آباد ڈاکٹر تالوت سلیم باجوہ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ان تمام مسائل کو حل کیا جائے گا کیونکہ اب صادق آباد ترقیاتی کاموں کی طرف گامزن ہے اور آخر میں نمائندہ رائل نیوز رانہ عبدالمنان کو پوری ٹیم کے ہمرا صادق آباد میں عالی صحافت کرنے پر مبارک بات بھی تھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ شامور خان بلوچ رائل نیوز صادق آباد خبر ہے ملکہ کوہ سار مری سے جہاں پر پچیس چلائکہ سورج پاکستان مسلم لگنون کی آزاد کشمیر کی انتخابات میں فتح کی نوید لے کر تلو ہوگا ہم یہ محمد نواز شریف کے سپائی ہیں اور پارٹی سے وفاداری ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہے ہم کل بھی قائد میاں محمد نواز شریف کے سپائی تھے اور آج بھی کل بھی ان کے ساتھ ہوں گے مسلم لگنون کی کارکن فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کام پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے کرنے کے تھے وہ ہم نے کشمیر کے فنس سے کروائے ہیں ہماری کارکرت کی اور آوام کے ساتھ ہمارا رابطہ مکمل ہے اور اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ہم آوامی خدمات کا جذبہ رکھتے ہیں مخالفین مختلف ذرائع سے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے آوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آوام کسی صورت قبول نہیں کریں گے ہم نے پہلے بھی آوام کے خدمت کی ہے اور منتخب ہو کر بھی آوام کی خدمت کا میشن جاری رکھیں گے رابطہ پنڈی میں سابقہ صوبائی وزیر لیاقت خٹک اور سابقہ تحصیل ناظم نوشہرہ احمد خٹک کی رابطہ پنڈی میں میاں برادری کے ساتھ کورنل میٹنگ کا انحقاد کیا گیا آزاروں افراد نے شرکت کی ہے میٹنگ جلسے میں تبدیل ہو گئی سابقہ صوبائی وزیرہ پاشی اور موجودہ امپی اے لیاقت خٹک اور ان کے فرزان سابقہ تحصیل ناظم نوشہرہ آغاد خٹک کی حالی سٹیٹ راولپنڈی میں کارنل میٹنگ ایک مکمل جلسے میں تبدیل ہو گئی موشہرہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے کارنل میٹنگ میں شرکت کی دونوں رینماوں کا فقیدل مثال استقبال کیا گیا اور بچوں نے پھول کی پتیاں نچاور کی اس موقع پر راولپنڈی میں مکم میاں برادری کے رینما اور کارنل میٹنگ کے منتظر میاں صدار حسین میاں شاہ حسین میاں امران خان اور میاں زفر کمیت مصری خان شیرالم خٹک اجاز خٹک نے دونوں رینماوں کو خوشمدید کہا اور اپنے خطابات میں ان کو اگلی الیکشن میں کھل کر برپور سپورٹ کرنے کا اعلان کیا میٹنگ سے اپنے خطابات میں لیاقت خٹک نے کہا کہ علاقے کے عوام میں برپور اور بے لوگ خدمت میرا نظر لہین ہے میٹنگ سے اپنے خساب میں لیاقت خٹک نے کہا کہ علاقے کے عوام کی برپور اور بے لوگ خدمت میرا نظر لہین ہے اور میں میاں برادری کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ سے برچر کر ہمارا ساتھ دیا اور ہر موقع پر میرا حسنہ بزائی کی صاحب کا تحصیل ناظم اور موجید امیدوار آدھ خٹک نے میاں برادری کی شاندار عزت افضائی پر ان کا برپور عرفات میں شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ووٹر جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم پر اعتماد کرتے ہیں اس کا نعم البدل کوئی نہیں مگر ہم نے پہلے اپنے ووٹر کو مایوس کیا اور نہ انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے ہمارے اقتدار میں ہمارا ہر ووٹر برابر کا شریک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ملجل کر ترقی کا سفرت دے کریں اجلاس کے بعد دونوں رہنماؤں نے شرکات سے فردن فردن بھی ملاقات کی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا کمرمین لالا ستار کے ساتھ میاں امران رائل نیز روالپنڈی اور اب جو سلسلہ چلا ہے ڈکیتیو کا پولیس بھی سلسلے کے سامنے بے باس دکھائی دے رہی ہے توبا ٹیک سنگ کے تھانا چٹیانا کی حدود میں دندہالے ڈکیتی کی واردات ہو گئی توبا ٹیک سنگ سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تین سو تیس گاہوے میں وان ٹو فائی مرسیکل پر سوار تین ڈاکوں کی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے ڈکیتی کی مضامت بار ڈاکوں نے انڈا دھن فائرنگ کر دی ہے فائرنگ کی نتیجے میں دور شہری موقع پر جاما حق ہو گئے دو شہری زخمی ہے جبکہ دس افراد شدید زخمی ہو گئے جہاں وہ حق ہونے والے افراد اور زخمی کو ڈی ایچ کیو اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے گجرہ والا میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جماعت اسلامی کا شہرہ والا باگ کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہے جہاں پر مظاہرین نے شہرہ والا باگ سے سیالکوٹی دروازے تک ریلی بھی نکالی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف نارے درج تھے گیس پیٹرل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث عوام دو وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں مظاہرین کی نارے بازی گجرہ والا میں متحرک تالہ توڑ گینگ کے خلاف موڈل ٹاؤن پولیس کی کارروائی لاہور میں کارروائی کی گئی موڈل ٹاؤن پولیس نے تالہ توڑ گینگ کے سرگناہ زبیر کو لاہور سے گرفتار کر لیا ہے گجرہ والا سے اہم خبر ہے کہ جہاں پر پولیس تالہ توڑ گروہ کے خلاف انیکشن ہوگا یہ ملزم زبیر نے اپنی ساتھیوں کے ہمراہ گجرہ والا میں رور سے تالے توڑ کر دکان سے نقضی اور تامبہ چوری کیا تھا ملزم کے قبضے تھے چوری ہونے والا تامبہ اور لاکھ اور پر نقضی برامت کر لی گئی ہے ڈی ایس پی موڈل ٹاؤن کے مطابق ملزم زبیر کو سی سی ٹی وی فوٹیش کی مدد سے گرفتار کیا گیا ڈی ایس پی موڈل ٹاؤن نے مزید کہا کہ ملزمان کو دکان سے تالہ سے توڑ کر دکان سے تامبہ اور لکھنی چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے میر ہزار خان سے آپ کو بتائیں کہ مرکزی نائب سادر جونین ایریگیشن کی ساتھی کامرا لڑکی کے ساتھ مبجنہ زیدتی ملزم گرفتار کر لی گئے ہیں پولیس نے چار روز کا جسمانی دیمانڈ لے رکھا ہے مقدمہ کے اندراج پر محکمہ ایریگیشن اور باثر افراد کی طرف سے متاثرہ لڑکی کے والدین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں میرر پر تفتیش کریں گے پولیس نے کہا ہے جبکہ اہل علاقہ کا متاثرہ خاندان کے ساتھ ہزارے یک جہتی ملزم کو کیفر کردار تک پہنچا جائے کہ ملزمان نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے انصاف فراہم کیا جائے زیادتی کا شکار شبانہ کی والدہ جمیلہ مائی کی فریاد تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز میر ہزار خان کی بستی کلیری کی رہاشی ممتاز مائی نے میر ہزار خان پولیس کو اطلاع دی کہ میرے ڈیور کی بیٹی شبانہ میرے ساتھ کراچی تھی گزشتہ روز ان کو دو لاکھ نقضی رقم دے کر گھر روانہ کیا شبانہ باس سٹاپ پر اتری تو ہمارے علاقے کا شہزاد احمد اسے گھر پہنچانے کا جھانسہ دے کر اپنے ساتھ ساتھی جاوید احمد کلیری جو کہ مرکزی نائب صادر پاکستان ایریگیشن پاسبان یونین مزفرگرد کا اددار ہے مسلمات شبانہ کو ایک جنگل میں لے گئے اور وہاں اس کے ساتھ مبجنہ طور پر زیادتی کرتے رہے موبائل فان اور نقضی چھین لی واقعی کی طلاع پر میرہ ہزار خان پولیس نے مرکزی نائب صادر ایریگیشن یونین کے مرزم جاوید کلیری کو گرفتار کرتے ہوئے چار روز کا جسمانی ریمانٹ بھی لے رکھا ہے سابقہ وفاقی وزیر پاکستان مسلم نون برجیس طاہر نے پریس کانفرنس میں حکومتی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ حکومت کو پلانٹیڈ کیا گیا ہے یہ الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہے امران نیازی کے منشور میں ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر شامل تھے جو کہ محض ایک دھوکہ تھا امریکہ کوڑے دینے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو ایک خرب کا نقصان ہوا ستر ہزار لوگ شہید ہوئے اور اس کے باوجود ہمیں دو مور کہا گیا پاکستان کو افغانستان کے رویے پر افسوس ہے پاکستان نے افغانستان کیلئے ہزاروں قربانیاں دیں کشمیر پار نون لیگ کا وہی موقف ہے جو قائد آسم کا تھا کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ہم پاکستان اور افغانستان کی سلامتی پر کوئی سمجھتا نہیں کریں گے ہم امن چاہتے ہیں کسی کو گر بر کی اجازت نہیں دیں گے جبکہ بجٹ پر حکومت کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا بجٹ چھوٹ اور خواہشات پر مبری تھا اس حکومت سے آنے والے وقت میں اشیاء خورنوش بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں میں ہوش اربا اضافہ ہونے کی تبق کو ہے کوٹ راداکیشن میں پولیس کی بڑی کا روائی دورانے رکے تھی چینہ گیا ٹریکٹر ٹرولیڈاکو گرفتار کر دیا ہیں کوٹ راداکیشن سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر پولیس نے داکوں کے خلاف گریک ڈاؤن کرتے ہوئے لوٹا گیا سامان برامت کر لیا ہے مدعی مقدمہ اور اہل علاقہ نے ڈی پیو کسور امران کشور ایسے چو ملک شرف اور چوکین چارج طیب یوسف کو ہار پہنا کر اور پھونوں کی پتیاں نچھاور کر کے خراج تیسین پیش کیا ہے کوٹ راداکیشن سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ داکو باردات کے بعد ٹریکٹر کو بہاول نگر چھین کر لے گئے تھے طیب یوسف چوکین چارج کوٹ راداکیشن سے جہاں پر پولیس نے جدید ٹکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ڈاکو کو ٹریکٹر ٹراری سمیت گرفتار کر دیا ہے دوسری جانب سابزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری ایم پی اے کی خصوصی ہدایت پار شرکپوری شریف کے محلہ بھٹی ٹاؤن میں سیورج پائپ لائن اور پی سی سی منصوبے کا باقاعدہ افتتہ کر دیا ہے میاں عزیل شرف یومی اور اہل علاقہ کا ازار تشکر تحصیل منچن آباد کے نواہی علاقے محمد پور سنسارہ میں دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جامحق ہو گیا منچن آباد کے نواہی علاقے محمد پور سنسارہ میں دو گروپوں میں تسادم کے نتیجے میں ایک شخص جامحق ہو گیا ہے مقتول کی شناکت زاکر حسین خیر شاہ کا ریاحیشی تھا جس کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو ڈیول وان ڈیول ٹو واقع پر پہنچ گئی ریسکیو کا کہنا ہے کہ لاش کو فرانسی کا کارروائی کے بعد ٹی ایچ کیو منچنا بات منتقل کر دیا جائے گا سمریال میں ظالم بھٹا خیشت مالکان نے ملازمت سے انکار پر بھی سالہ نجوان کو قتل کر ڈالا ملزمان نے پولیس سے مبجینا طور پر ساز بحث کر کے قتل کو ٹریفک حدثہ کا رنگ دے دیا پولیس مقدمہ درج کرنے سے گریزہ ہے اور پورا گاؤں سراپا احتجاج ہے اربا بے اختیار سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے تھانا سمریال سے افسوسناک واقع سے متعلق آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تھانا ائرپورٹ کے علاقے کرنا والی کی رہائشی محمد آشی کابی سالہ بیٹا قاسم بھٹا خشت مالکان غزنفر ساہی امجد ساہی اور امجد شریف کے پاس ملازمت کرتا تھا جس نے ناملوں وجوہات کی بنا پر کام پر جانا چھوڑ دیا تھا جس پر مالکان نے تقریباً آٹھ روز قبل مقتول قاسم کو گھر سے زبردستی اغوا کیا اور اپنے ساتھ لے گئے مقتول کے والد محمد آشی کھ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ملزمان صبح چھے بھجے میرے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے اور ایک کھنٹے کے بعد اس کو مردہ حالت میں گھر چھوڑ کر یہ بتا کر چلے گئے کہ یہ ٹریفک حدثے میں جانبہ حق ہو گیا ہے سمدری میں تھانا تھرکانی میں زفر خان اے ایس آئی کے حوالات میں ملزم پر مباجینہ تشدد مباجینہ تشدد کی فوٹیج الیکٹرونک میڈیا پر وائرل ہو گئی سمدری میں فوٹیج میں وائرل ہونے بار ڈی ایس پی کا زفر خان کو اے ایس آئی کو نوٹس کے معطل پر مقدمہ درج کر دیا ہے اور ڈی ایس پی کے زفر زفر خان نے اے ایس آئی کے مطابق محمد نومان شہری کو ناجا اس پکر کار تھانا میں لے جا کر مباجینہ تشدد کیا جس کے بعد اس کی فوٹیج اور ویڈیوز منظریاں پر آ گئی ہیں فیصل آباد میں ستیانہ روڑ پار تیز رفتار ویگن کی ٹکر لگنے سے مرسائیکل سوار نوجوان جام با حق ہو گیا جبکہ اس کا ایک ساتھی شدید زخمی ہو گیا واقعہ چک نمبر تین تیس بس سٹاپ کے قریب پیچ آیا ہے جہاں پر تیز رفتار ویگن نے سامنے سے آنے والے مرسائیکل سوار کو ٹکر مار دی جس سے دیپالپور کا رہاشی اکی سالہ شفقات موقع پر ہی زخموں کی حطاب ناز آتے ہوئے زندگی کی باسی ہار گیا جبکہ اس کا باعث سالہ ساتھی نادر شدید زخمی ہو گیا ہے ویگن ڈرائیور حدثہ کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ اطلاع ملنے پر ریس کیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے اہل کاروں نے موقع پر پہنچ کر طبیعی امداد دی ہے بکھر میں کیمیسٹر اسوسییشن کی جانب سے حکومت کے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا گیا جبکہ فہیم احمد خان زلی صادر کیمیسٹر اسوسییشن نے احتجاجی مظاہروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے ہی مختلف ٹیکسز کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں مزید ٹیکس لگانا ہے تو ہمارا مارجن بڑھایا جائے اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں بکھر سے سیف الرحمن کی یہ ریپورٹ ساہی وال کے دبنگا فیسر چودری کاشف ایم او آر گجر اپنی سرنگرانی تجاوزات کے خلاف ساتھ روزہ موہم کے سلسلے میں ساہی وال شہر میں آپریشن کرا رہے ہیں ساہی وال کے شہریوں نے حکمت پنجاب کے حکم کے مطابق چودری کاشف گجر کی کارروائی کو سراہا اور کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نجات دلائی جائے اور چودری کاشف گجر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمت اور سینئر افسران کے تعاون سے ساہی وال شہر کو خوبصورت بنا جائے گا اور شہریوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا میرا مشن ہے اس سلسلے میں سرکوں اور گلیوں پر قابض مافیا کے خلاف انشاءاللہ بلا تفریق بلا امتیاس اور بغیر کسی دباؤ کے آنے کی بجائے سے کارروائی کو آگے مزید بڑھایا جائے گا اور شہریوں کو اس عذیت سے نجات دلائی جائے گی اور اب بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ جہلم سے جہاں پر ڈی ایچ کیو اسپتال میں دو مو والے بچے کی پدائش ہوئی ہے قدرت کا انوکھا اور کرشما سامنے آگیا ہے جس میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں دو مو والے بچے کی پدائش ہوئی ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچہ بلکل ٹھیک ہے مزید اپنی تسلی کے لیے راولپنڈی شفٹ کر رہے ہیں بچے کے پدائشی کے وقت بچے کے دو مو تھے یہ قدرت کا کرشما ہے بچے کو ڈی ایچ کیو اسپتال کی امرجنسی وارڈ میں رکھا گیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ غجرہ والا میں تھانر تھانر واہنہ کے علاقے میں نوجوان نے فائرنگ کر کے بہنوی کو قتل کر دیا ہے غجرہ والا سے اہم خبر سے متعلق آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مقتول وقاس دو روز پہلے بیروں نے ملک سے واپس آیا تھا مقتول کی بیوی چند روز قبل ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی وقاس مرانے کیلئے گیا تو ملزم قاسم نے فائرنگ کر دی وقاس زخموں کی تاب نال آتے ہوئے موقع پر زندگی کی بازی ہر گیا شیرگارڈ کے نوائی علاقے حجرہ شاہ مقیم میں شورٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی پورا گھر جل کر راک ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی روائل نیوز کا خبرنامہ اپنے اختتام کے پہنچا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی